اللہ پاکستان جب بنا تو یہاں کے مسلمانوں کے رہنمائی کے لیے علماء نے مل کر اس وقت بڑے عالم پورے ملک میں حضرت مولانا احمد علی لاہوری تھے رحمہ اللہ اور ان کے ساتھ مولانا عبداللہ درخواستی مولانا غلام غوث ہزاروی حضرت مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ اور ملک بر کے علماء دیوبن سب نے جمعیت علماء اسلام کے نام سے جماعت بنائی حقیقت میں مذہبن ہم آل سنت والجماعت ہیں اور مشربن ہم دیوبنڈی ہیں مسلکن ہنفی ہیں اور سیاسی طور پر جمعیت علماء اسلام کے لوگ ہیں جمعیت علماء اسلام سے مراد اس کا کوئی ایک فرد نہیں ہے یا اس جماعت کے بعض داری افراد مراد نہیں ہیں جمعیت علماء اسلام کا وہ منشور جو حضرت لاہوری اور ان سے پہلے شیخ الہن مولانا عسین احمد مددی اور پھر ہمارے بزرگوں نے ترطیب دیا ہے جس کے تخت حق کی حمایت ہوتی اور باطل پر چھوٹ کی جائے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّا یقیناً ہونا چاہیے تمہیں جماعت وہ پیغمبر موجود ہے وہ صحابہ موجود ہے قرآن نازل ہو رہا ہے اور اللہ فرماتے ہیں جماعت ہونا چاہیے اس سے پتہ چلا کہ جماعت کے ہوتے ہوئے فوائد زیادہ ہے کوئی بھی دنیا کا فرد بڑے سے بڑا جماعت کے فوائد سے خالی نہیں نبی موجود ہے اور صحابہ جیسے پاکان سامنے ہیں معاجرین و انصار سے مدینہ لبریز ہے قرآن کے نزول سے منور مہتر ہے لیکن فرمائے جماعت بناو تو جو بنی ہوئی ہے وہی ٹھیک ہے ہائی سوئے اللہ اکبر یہ باتیں سمجھنے کے لیے اور دین جاننے کے لیے فہم کرنا بہت ضروری ہے سب اختلاف اور کوتائیوں کے باوجود اہل حق جو توحید سنت کے ماننے والے ہیں ان کا سیاسی پلیٹ فارم خالص جمعیت علماء اصلاح ہوئے اس کے علاوہ کسی اور پلیٹ فارم کے تک یہ لوگ کام نہیں کر سکتے نہ ان کو زیب دیتا ہے اس سے پتہ چلا کہ اسلامی خد و خال پر رہنے والی جماعت اس کا رہنا امتہائی دردے کا ضروری ہے وَعَتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا مضبوط تھاملو اللہ تعالیٰ کی رسی کو سب مل کر وَلَا تَفَرَّقُوا اور تَفْرُقَ نَكَرُو توحید سنت کا مسئلہ ذرا کٹن ہے دوشوہ رہے ہیں تو بعض علماء نے دیکھا کہ شاید جمعیت علماء کو حصہ مشکلات ہو تو انہوں نے اشاعت التوحید کے نام سے سرحد والوں نے اپنا اور پنجاب والوں نے اپنا جڑا بنایا اگر یہ لوگ اصول اور خروع میں اہل سنت والجماعت اور سیاست میں جمعیت علماء کی پابندی کرے تو یہ اہلِ آنِ حق ہے صرف تعبیر کی شدت یا خفت سے کوئی حق سے خارج نہیں ہوتا لیکن اگر یہ لوگ جمعیت علماء سے دشمنی کر لے اور اس کو بے دین جماعت کہے اور ان کے بڑے اور چوٹوں کو مشرک اور بیدتی کہے تو یہ ان کے اہلِ باطل ہونے کی دلیل ہے کیونکہ ان کا اثر صرف پاکستان میں دارلوم دیوبن کے حقابر علماء پر پڑھے گا اور اہلِ حق کو برا کہنا خود دلیل برے ہونے کی ہے قُل من کانا دو اللہ جبریل آپ پڑھتے ہیں تو لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ اشاعت و توحید والے کیسے ہیں میں یہی جواب دیتا ہوں کہ اگر وہ حق اور باطل کا فرق کرتے ہیں تو اپنے سیاسی تنظیم کے با سیاسی مسالح کو بھی ذہن میں رکھیں کمزوریہ پیش آتی ہے جو درس ہم یہاں بیٹھ کے دیتے ہیں یہ درس نیشنل اسمبلی میں دینا آسان نہیں ہے صوبائی اسمبلی میں دینا آسان کام نہیں ہے وہاں طلبان ہی ہوں گے وہاں آپ کے مقابلے اور آپ سے زیادہ سیٹے لینے وارے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اس لیے ہم اپنے خیال میں اور اس خیال کے لیے ہمارے پاس قرآن سنت دلیل ہے سیاسی علماء جو حق پر قائم ہیں ان کو ہم اپنے افسران سمجھتے ہیں ہم دل سے ان کی قدر اور عزت کے قائد ہیں کہ جو کام ہم نہیں کر سکتے ہمارے بس میں نہیں ہیں وہ اس میں حسین چڑھا کے آگے بڑھ رہے ہیں خدا تعالیٰ ان کی حمد بڑھائے اور اللہ ان کی افاظت فرمائے اور ان کو اچھے کام کرنے توحید سنت کے نشر و اشاعت کی طرح توفیقت آف ربائے وَا تَسِبُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِعًا او مضبوط پکڑو اللہ تعالیٰ کے دین کے رسی کو سب مل کر وَلَا تَفَرَّقُوا اور آپس میں خامہ خان ٹولیہ نہ بناو اللہ تعالیٰ